بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای ون ٹی وی اب تک کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں پلوشا اقبال دہشتگرد اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری جبالیا مہاجر کیم پر پھر فضائی حملہ انیس فلسطینی شہید کئی زخمی سہونے فورسز کا القدس ہسپتال کا بدستور گہراؤ آنے جانے والوں پر فائرنگ اندھن کی کمی کے باعث القدس ہسپتال نے کام بند کر دیا ہسپتال میں اندھن اور اکسیجن ختم ہونے پر بچوں سمیت درجنوں مریض شہید ہو گئے طیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر علاج سینکڑوں مریضوں کی موت ہو سکتی ہے جنوبی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید تیرہ فلسطینی شہید ہو گئے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز تین ہزار سینٹالیس غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس چلے گئے اب تک دو لاکھ بیس ہزار تین سو اٹھانوے غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک جا چکے ہیں رضا کرانا طور پر واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم بورڈر پر موجود ہے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتائج آنا شروع ہو گئے ستمبر میں نگران حکومت اور اسکری قیادت نے بجلی چوروں کے خلاف مہم کا آغاز کیا موجودہ سال کے لیے قومی گریٹ میں سالانہ نقصان پانچ سو نواسی بلین کا تخمینہ لگایا گیا آپریشن کے دوران ملک بھر سے پچیس ہزار ایک سو بیالیس بجلی چور گرفتار چونتیس ارب روپے ریکاور کیے گئے نیو کراچی پانچ نمبر میں ڈاکووں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جامبہاک پولیس کے مطابق گارڈ نیجی کمپنی کی ڈیلیوری وین کے ساتھ تایونات تھا موٹر سائیکل سوار ملزیمان نے وین کو روکا تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا گولی لگنے سے سیکیورٹی گارڈ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامبہاک ہو گیا دوسری جانب سی ٹی ڈی سن کی اندرونی سن مٹیاری میں کارروائی مبینہ مقابلے میں کالا دم تنظیم کا ملزیم عبداللہ گرفتار دو ساتھی فرار اسلحہ اور دستی بم برامت سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار ملزیم سعودی عرب ملائشیا اور افغانستان کا دورہ کر چکا ہے اور کارگل اور لداخ میں بھارت کے خلاف مظاہریں کشمیر پر ہندوستان کے غاسبانہ قبضے کو چھتر سال مکمل ہو گئے لیکن آج بھی آزادی سے محروم کشمیری انصاف کے حصول کے لیے پرعظم ہیں ہندوستان کے زیر قبضہ علاقوں میں عوام تمام تر بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ہندوستانی فوجی ہر سال ہزاروں معصوم کشمیریوں کو شہید کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں مسلمان خواتین ہندوستانی فوجیوں کے ہاتھوں اسمت دری کا شکار ہوتی ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اے ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر